نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضلتو علی الانبیاء بسجن اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے چھے چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو پہلے نبیوں کو نہیں ملے جو پہلے نبیوں کو فضیلتو نہ ملے اللہ کے نبی نے فرمایا اوٹی تو جوامی القادم ہے اللہ نے مجھے جام کلام عطا فرمایا کیا مطلب ہے یعنی ایسا کلام اللہ نے دیا ہے میں بولتا ایک لفظوں اور مان اور مفہوم کے لحاظ سے بہت بڑا ہوتا ہے یعنی کے بعد محتیسین نے تو ایک ایک حدیث پر ایک ایک کتاب لکھ دی ہے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامی قادم عطا فرمایا یعنی ایسا کلام ہے بولتا تھوڑا مان اور مفہوم زیادہ ہوتا ہے دوسرے نمبر پر فرمایا وہ نصر تو بھی روب ہے اللہ نے میری روب کے ساتھ نصرت فرمائی ہے اللہ نے ایسا روب مجھے عطا فرمایا ایسا اللہ نے مجھے روب دیا کہ کافر اور مشرق دے کر ڈر جاتے تھے ایسا روب اللہ نے عطا فرمایا کافر اور مشرق جب دیکھتے تھے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مشرق کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آ رہے تھے مجھے ایسے معصورت ہوتا تھا کہ شیر آ رہا ہے اور میرے اوپر حملہ کر دے گا اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسا روب عطا فرمایا تھا تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا پہلی شریعتوں کے اندر مال غنیمت جو ہوتا تھا اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا جاتا یا آسمان سے کوئی آگا کی دوست کو اٹھا کر لے جاتی ہے چلا دے دیے لیکن اللہ کے نبی کو یہ فضیلت حاصل ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا یعنی کہ عام لوگ استعمال کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پر فرمایا اللہ نے ساری کائنات کی زمین کو میرے لیے پاک کر دیا مسجد بنا دیا یعنی کہ پہلی شریعت کے اندر ہے خاص مقام ما کرتا اس کے اندر آگر عبادت کیا کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کی یہ فضیلت ہے کہ دنیا کے کسی قصے کے اندر ہے کسی جزیرے کے اندر ہے کسی مقام کے اندر بھی انسان عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے فرمایا تو بھورا نور مسجدہ یعنی کہ ہر جگہ اللہ نے میرے لیے سجدہ کا بنا دی جہاں پر جاؤں میں نماز پڑھ سکتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے پڑھوں ضروری نہیں ہے کہ مکہ مدینہ کے اندر جا کر پڑھوں اور چوتھے نمبر پر اللہ نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ کریم نے یہ فضیلت دی ہے کہ زمین بھی میرے لیے پاک بنا دی ہے اور مسجد یعنی کہ سجدہ کا بھی بنا دی ہے اور فرمایا وہ ارسل دو حلال خلق کافا پانچوے نمبر پر فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا کیا متک آنے والے انسانوں کے لیے میں محمد نبی بن کر آیا ہوں اور چھتے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ختمہ پر یا نبیون ہے اللہ نے مجھے نبیوں کا خاتم بنا کر بھیجا یعنی کہ میرے بعد نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا میرے بعد نبی کوئی نہیں آسکتا میرے بعد کوئی بے عمر نہیں آسکتا میرے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آسکتے میرے بعد کوئی نئی اتاتھ نہیں آسکتے اللہ کے نبی کو اللہ نے اچھے جیسے ایسی عطا فرمائی ہیں کہ اللہ کے نبیوں نے کسی کو اللہ نے یہ نہیں عطا فرمائے اس لئے اللہ کا قرآن کہتا ہے ماتان محمد عبا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی اللہ